بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم می چینل سہرہ وعیس حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار کی تعمیرات میں مختلف بادشاہوں نے حصہ لیا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواجہ صاحب کے مزار کی تعمیرات میں کن بادشاہوں نے حصہ لیا اور کن کونسی تعمیرات کی پلیس ویڈیو پوری ضرور دیکھئے گا حضرت خواجہ غریب نواز کی قبر پہلے ایٹو کی بنائی گئی اس کی اوپر پھتر کا صندوق بنایا گیا تدا پر مالوے کے بادشاہ محمد خلجی نے آپ کا مزار پختہ کرایا پندرہ سو ستر ہجری میں اکبر نے درگاہ میں ایک شاندر مسجد تعمیر کرائی اس کے بعد چہن شاہ نے سنگ مرمر کی ایک مسجد نکار خانے کا بلند دروازہ اور روزے کے خوبصورت گمت کا اضافہ کر کے درگاہ کی رونک میں اضافہ کیا نوی صدی ہجری میں خواجہ حسن ناغوری نے جو کہ آپ کے مشہور ولی اللہ شیخ حمید الدین سوفی ناغوری کی اولاد میں سے تھے اور جو سالہ سال تک حضرت خواجہ بزرگ کی قبر پر مجاور رہ کر عبادتِ الہی میں مصروف رہے تھے سب سے پہلے اسی روزے کی عمارت کی بنیاد رکھی اور بات میں دروازہ خانے کاہ کی تعمیر سلاتینِ ہن نے کی آج اس کی عمارت ہندوستان میں نہایت ہی آلی شان اور جلوہ افروس نظر آتی ہے آپ کے ایوی سال کے بعد بہت سے بادشاہ آپ کے روزے مبارک پر نظرانے بھیجتے رہے خصوصی طور پر جلال الدین اکبر بادشاہ جو حضرت خواجہ صاحب کا بہت زیادہ متقی تھا اکبر نامے میں لکھا ہے کہ 679 ہجری 1562 ہجری میں اکبر شکار کے ارادے سے آگرہ سے فتح پور کی طرف روانہ ہوا راستے میں ایک گاؤں جس کا نام منڈھا کر تھا اس کے قریب ہندی گانگو کا ایک گروہ خواجہ بزرگ کے مناقب سے اشار دل فریب گانے میں مصروف تھا بادشاہ نے یہ اشار سنے تو اس کے دل میں بھی حضرت خواجہ کے مرکت مبارک پر حاصل دینے کا شوق پیدا ہوا اور این شکارگاہ سے بادشاہ سمیت سب نے اجمیر شریف کا عظم سفر کیا خواتین بھی ہامرہ تھی ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ماہام رنگہ کے ہامرہ میواد کے راستے آہستہ آہستہ اجمیر شریف پہنچ جائیں اور خود نہایت تیزی قصد اجمیر پہنچا حضرت خواجہ کے روزے کی زیارت کی تاریخ فریشتے میں ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنی بادشاہی کے زمانے میں کئی سال پیادہ بابا اجمیر کا سفر کیا اور روزے مبارک کی زیارت کی ان میں سے ایک کا سفر تو حال جھانگی ہی کے دی پاچے میں یوں دیا گیا ہے کہ جب جھانگیر پیدا ہوا تو اکبر بادشاہ نے پیادہ اجمیر شریف کا سفر کیا اور بھارا کوس روزانہ سفر دے کر 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 کے وہ سترمیں دن لوزے مقدس پر پہنچا حبی نے اخلاص اس آستانے پر لگڑی اور مراسل میں زیارت ادا کیے اور خیال و صدقات سے مستحقوں کو مالا مال کیا چونکہ ہر سال لوگ گروہ تر گروہ اس کے موقع پر آگرہ جامع ہوتے تھے تو اکبر بادشاہ نے ان کی اسائش کے لیے فتح پور سے اجمیر تک ہر کوس پر ایک گوہ اور بلند مینار بنوایا تاکہ کوئی راہگیر راستہ نہ بھولے اور منزلیتے کرنے میں سہولت رہے اگر امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس اسے لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں شکریہ